اس وقت ہم علامہ اکمال لحمد اللہ علیہ کی یوم ویلادت کے موقع پر خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں پیام پاکستان اور علامہ اکمال لحمد اللہ علیہ مقرر ہیں قلام احمد پروس بزمان ڈکٹر صلاح الدین اکبر و پیشکش محمد عظیم کی ہے ملحظہ کیجئے آج کی اس نشست میں ہم جس محترم شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں علم و فکر کی دنیا میں ان کا ایک منفرد مقام ہے قرآن پاک کی تعلیمات اس پر غور و فکر تدبر و تفکر ان کی زندگی کا مشن ہے اس فکر قرآنی کی جو شما انہوں نے قریب قریب نصف سری سے روشن کر رکھی ہے اس کی شوائیں اب دور دور تک پھیل رہی ہیں اور اس لحاظ سے ان کا مزید تعارف لاحاصل ہے لیکن اقبال اور فکر اقبال سے ان کی وابستگی قائد عظم اور تحریک پاکستان سے ان کا تعلق ان کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک عام لوگوں تک نہیں پہنچے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہی ہے کہ وہ کسی معاملے میں اپنے تشویر نہیں چاہتے اس لئے میں بھی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا ارز کروں گا کہ حرات اقبال میں جو پہلا اقبال میں منایا گیا تھا اس میں دلی سے جو کافلہ آیا تھا وہ آپ اور آپ ہی کے رفقہ پر مشتمل تھا اور یہ کہتے ہوئے بھی میں یقین ہی کسی راز سے پردہ نہیں اٹھا رہا کہ قائد عظم سے بغیر وقت مقرر کیے اگر کوئی شخص مل سکتا تھا تو وہ آپ ہی تھے پروے صاحب مفقر قرآن کے طور پر ایک زمانے میں مشہور ہیں آپ شارع اقبال بھی ہیں اور تحریک پاکستان میں قائد عظم کے ساتھ انہوں نے دوش بدوش یقان کیا اور نیشنلسٹ علماء کے مقابل میں جو قرآن فکر دی وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے کیا آپ فرمائیں گے کہ اقبال کا تصور کیا تھا اسلامی مملکت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بار صاحب آپ کے تعرفی تحسین کا شکریہ اور ممنت و مانہیں کے مندانم آپ کے سوال کے جواب تک آنے سے پہلے میں دو نکات کی وضاحت تمہیدن ضروری سمجھتا ہوں پہلے تو یہ کہ اقبال کی فکر کا سرچشمہ قرآن کریم تھا انہوں نے جو کچھ سمجھا قرآن سے سمجھا جو کچھ سمجھایا قرآن سے سمجھایا ان کی فہمیں قرآن یا ان کی فہم یوں میں کہوں گا کہ ان کی فہم کی چراب ہنکدہ حجاز سے سربنہور اب گینوں میں آیا کرتی تھی اور ان کا مصبت یہ تھا کہ قرآن کریم کی اہمیت اور عظمت ان کے سارے کلام میں پکڑی پڑی ہے لیکن اس کو انہوں نے ایک شیر میں بڑی ہی برجستگی سے سمجھ دیا جب کہا کہ گر تو نہیں خواہی مسلمان جیستن میس ممکن جزبہ قرآن جیستن اگر تو مسلمان کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو وہ قرآن کے سوا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے دوسری بات جو میں پہلے تمہیدن لازع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور منلکت کا باہمی تعلق کیا ہے اقبال کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا عظیم کارنامہ میرے مزدیک یہ ہے کہ اسلام کے جتنے نظریات تصورات متقبات متوادر چلے آ رہے تھے اور جو ہمارے اہد ملوکیت میں وضع ہوئے تھے انہوں نے ان سب کو تبدیل کیا اور قرآن کے قالب میں ڈھالا ان کی اچھا خطبات پر مشتمل کتاب اس کا خنوان ہی انہوں نے ریکنسفیکشن آف ریلیس تھارٹ ان اسلام رکھا یعنی اسلامی افکار کو ایک نیا قالب دیا جائے اس کی تجدید کی جائے اس میں ایک انقلاب تعدہ کیا جائے لیکن قرآن کی روشنی کے اندر اس تغیر میں یا یہ جو افکار نو انہوں نے دیئے انہوں نے سرے فرس یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے مذہب اور دین کا فرق ہماری تاریخ میں جہاں تک میری نگاہ کام کر دی ہے اقبال کی وہ شخصیت اہلی شخصیت ہے جس نے اس کے متعلق امت و شناسہ کرایا انہوں نے کہا کہ مذہب خدا اور بندے کے درمیان کچھ مبہم سا پرائیویٹ سا کچھ تعلق ہے جسے ہر شخص اپنے طور پر پیجہ تار سے رسول رواج سے شاعر سے پرستش کی بہت سی انداز سے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے قائم کر لیا اور اس کے بعد دنیای معاملہ سے تعلق نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ اسلام یہ نہیں ہے اسلام ایک ذابطہ حیات ہے جو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں کو محیط ہے اور جب اجتماعی زندگی آئے گی تو لازمی طور پر وہاں ایک ریاست یا ایک مملکت اس کا قیام اور وجود ضروری ہوگا انہوں نے انیس سو تیس میں اراباد کے مقام پر جو پاکستان کا تصور پیش کیا اس کے خطبے کی ابتداء میں یہ بات کہی تھی کہ یہ اسلام کا تقاضی ہے جو میرا مطالبہ ہے ایک الگ خطہ زمین حاصل کرنے کا تاکہ وہاں مملکت قائم کی جائے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام اور مملکت لازم و ملہم ہیں اگر ایک ہے تو دوسرے بھی ہے اگر دوسری نہیں ہے اور ایک ہے تو نہ وہ اسلام رہے گا اور نہ مملکت اسلامی ہوگی تو یہ چیز جو تھی انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی کہ اسلام اور مملکت کا یہ باہنی تعلق ہے اور اس تعلق کے بعد آپ فرمائیے کیا پوچھنے چاہتے ہیں یہ مملکت اسلامی کس طرح سے کہلائے گی دوسرے نفذوں میں اسلامی اور غیر اسلامی مملکت میں خط امتیاز کیا ہوتا ہے اس کے جواب میں اگر تفصیل میں جانا چاہیں تو اس پہ تو کئی زخیرم کتابیں لکھی جاؤں گی میں نے پچاس سال کے عرصے میں جیسا کہ آپ کو ارم ہے میرا خیالہ چالیس پچاس کتاب ہی لکھ دی ہوں گی وہ اسی کی تشریح ہے بلواستہ یہ بلاواستہ کہ اسلامی مملکت کیا ہوتی ہے اور اس میں اور غیر اسلامی میں فرق کیا ہوتا ہے لیکن اقبال نے تو اپنے انداز میں کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی ایک شیر کے اندر یہ بتا دیا کہ اسلامی مملکت میں کیا ہوتا ہے اور جو انہوں نے جعوید نامے میں کہا کہ کس دری جا سائل و محروم نیست عبد و مولا حاکم و محکوم نیست کہ اس میں کوئی شخص نہ کسی کا دست نگر ہوگا نہ موتاج ہوگا مملکت کی زندہ داری ہوگی کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی ضروریہ کے زندگی کو پورا کرے اور اس میں کسی پہ احسان نہیں ہوگا ہر فرد اپنے حق کے طور پر اسے اس سے حاصل کر لے گا اور دوسری بات کہ وہاں نہ کوئی حاکم ہوگا اور نہ کوئی محکوم ہوگا تو جس مملکت میں کوئی نہ موتاج ہو نہ محکوم ہو اسے اسلامی مملکت کہا جائے گا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کام ہو وہ ظاہر اسلامی مملکت ہوگی لیکن سائل و محروم پہ تو ہم اگر وقت ملا تو بعد میں بات کریں گے لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ وہاں کوئی حاکم نہیں ہوگا کوئی محکوم نہیں ہوگا تو کیا اسے یہ سنگا جائے کہ وہاں کوئی حکومت نہیں ہوگی نظر بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے لیکن قرآن کریم نے دنیا سیاست میں بھی انقلاع بربا کیا اس کا صاحب سے صاحب سے اہم انصر یہ بات تھی کہ کسی انسان کو حق کے حکومت حاصل نہیں ہے وہ اسے تقریم انسانیت کے خلال سمجھتا تھا کہ کوئی انسان یا انسانوں کا گوہ دوسرے انسانوں پر حکومت کرے تو جب یہ چیز نہیں کسی انسان کو حق نہیں تو پھر اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ اس کا حق صرف خدا کو حاصل ہے انسانوں کو حاصل نہیں ہے قرآن کریم وہ شہر آیات ہیں اس کے اندر جو اس نقطہ کی وضاعت کرتی ہیں مثلا یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی کہ مَا کَانَ لِبَشْرٍ اَنْ يُعْتِيَهُ اللَّهُ وَالْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَتَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهُ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں خواہ اس کے پاس ذابطہ قوانین ہو خواہ انتظامیہ کی قوت معلوم اور اگلی بات غور طلب کہ خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے محکوم بن جاؤ آپ نے غور فرمایا کہاں تک بات پہنچ گئی ہے نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ انسانوں کو اپنا محکوم بنائے وہ اعلان کرتا ہے کہ اَنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهُ حقِ حکومت صرف خدا کو حاصل ہے لا يُشْرِكَ فِي حُکْمِ اَحْدَا وہ اپنے اس حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا تو خدا واحد جس میں کوئی شریک نہ ہو اس کی حکومت کا نام اسلامی حکومت ہے اس میں شخصیتیں اس نے ختم تردی ہیں لیکن پھر اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ خدا تو فہم و ادرا کے انسان سے ایک بالاتر ہستی ہے وہ تو کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا اس طرح سے عام لفظوں میں سنتا نہیں تو پھر اس کی حکومت کس طرح سے قائم ہوگی کون یہ حکومت قائم کرے گا اور کون ان احکام کو بضا لائے گا قرآن جو انقلاب لائے ہے دنیا میں اس میں یہ ایک تیز بھی بڑی اہم ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آئی تک حکومت میں شخصیتیں ضرور ہوتی تھی خالو شہنشائیت ہو خالو عمریت ہو اور خالو آج کی مغرب کی جمہوریت بھی کیوں نہ ہو اشخاص اس میں ضرور ہوتے تھے قرآن کریم نے کہا کہ حکومت اشخاص کی نہیں حکومت قوانین کی ہوگی رول آف اللہ جسے آج کل کہتے ہیں تو جب یہ لاؤ کی حکومت ہوگی تو قرآن کریم نے یا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے قوانین جن کی روح سے اس نے اپنی حکومت قائم کرنی تھی وہ بذریہ وحی انسانوں کو دے دیئے اور وہ اللہ کی کتاب کے اندر غیر متبدل تمت مکمل طور پر محفوظ چلے آ رہے ہیں چنانچہ نہ صرف یہ کہ اسلامی اور غیر اسلامی حکومت یا مملکت میں یہ خط امتیاز ہے بلکہ کفر اور اسلام میں نومن اور کافر میں بھی یہی حد اتمیز ہے قرآن نے کہا ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاْ أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہی کو کافر کہا جاتا ہے تو کفر اور اسلام میں بھی یہی خط امتیاز اس نے کہا دی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ فَأُولَائِكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاْ أَنْزَلَ اللَّهِ آپ حکومت قائم کیجئے لوگوں پر خدا کی کتاب کے مطابق یہ اسلامی منلکت جو تھی تو گویا وہ قرآن کریم کی حکمرانی کا ایک سریعہ تھی وہ قائد آدم کے الفاظ میں قرآن کے آقام و اقدار کو نافذ کرنے کی ایجنسی کا نام اسلامی منلکت ہے تو فی ذات ہی اس کی اپنی کوئی حسیتی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ذریعہ ہوتی ہے قرآن کے خدا کے احکام اور قوانین کو نافذ کرنے کی تو جب قرآن کریم کو نافذ کیا جائے گا اور اس کے مطابق حکومت قائم کی جائے گی تو وہ عملی شورت اختیار کرے گی اشخاص نہیں ہوں گے قوانین ہوں گے قوانین اشخاص کے بنائے ہوئے نہیں ہوں گے خدا کے بنائے ہوئے ہوں گے غیر متبدل ہوں گے محکم ہوں گے اور محفوظ صلاحاتہ ہے قرآن اس میں اگر انسانوں کا بنایا ہوا قانون شامل ہو جائے تو وہ شرک ہو جائے گا اور قرآن نے جو کہا تھا نا کہ خدا اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تو وہ یہ شریک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اگر انسانوں کا بنایا ہوا کوئی قانون وہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو اگر خالصتاً وہ ہے تو وہ تو سیکلہریزمی ہو گئی اسلامی حکومت میں بھی اگر دونوں شامل ہو گئے ہیں تو یہ شرک ہو گیا اور وہ شرک کو تو ظلم عظیم قرار دیتا ہے تو وہ بھی اسلامی نہیں رہے گی اقبال میں اس حکومت کو جو انسانوں کی بناتر قائم ہو خواب و قوانین کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو اسے ملوکیت کہا ہے ملوکیت کے معنی اقبال کے ہیں صرف بادشاہت شہنشاہت ہی نہیں ہے منر کی نہیں ہے بلکہ کوئی حکومت خواب جمہوریت کی بھی کیوں نہ ہو وہ اگر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی ہے تو اس کے نزدیک ملوکیت ہے وہ اور اس نے ملوکیت کے متعلق یہ کچھ کہا ہے شاید آپ کو علم ہو ضرور کرتا ہوں کہ وہ پیش کر دوں جب ارمغان حجاز کر رہی ہے کہ ہنوز اندر جہاں آدم غلام است پوری دنیا کے متعلق کہہ رہا ہے صرف مسلمانوں کے متعلق نہیں ہنوز اندر جہاں آدم غلام است نظامش خان و قارش ناتمام است غلام فقر آنگیتی پناہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ داردیمش ملوکیت حرام است یہ اعلان کرتا ہے وہ شخص تو جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر وہ اسلامی وہ مملکت اسلامی بنتی ہے یہ ہے اقبال کے نزدیک ایک اسلامی مملکت کا تصور آپ یہ فرمائیں گے کہ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی جب علامہ اقبال نے ان کے لیے الہدہ مملکت کا تصور دیا کیا یہ مسلمانوں کی اقتصادی اور سناجی پسمانگی کا نتیجہ تھا یا اس میں کوئی اور عوامل کار فرماتے ہیں یہ ہمارے ہاں کی عجیب ستم زریفی ہے ڈالٹ صاحب کہ ایک قوم دس سال تاکہ ایک مقصد کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دے نہایت بڑی عظیم قربانیاں اس کے لیے دے دنیا بھر سے جنگ اور لڑائی مول دے وہ مقصد حاصل ہو جائے تو وہ بیٹھ کر سوچنے لگے یا پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہم نے یہ مقصد حاصل کیوں کیا تھا اور پھر اس کے جواب میں بھاند بھاند کی بولییں بولی چلی آ رہی ہیں پہلی چیز تو یہی ہے کہ صاحب حاصل میں یہ ہندو کی تنگ نظری تھی جس کی وجہ سے ہم نے تنگ آ کر یہ اختیار کیا علیدگی کا اگر وہ کشادہ ظرف ہوتا تو ہم کمی علیدہ نہ ہوتے تو یا ہندو اگر آج بھی کشادہ ظرف ہو جائے تو ہم آج بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ اسے کہیں کہ نا بابا ہم واضح آئیستے کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ اگریز کی چال تھی وہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تابعہ الگ الگ کر کے اور ان کی قوت کو کمزور کر دیا جائے یہ اس کی سازش تھی کوئی کہتا ہے کہ میری صاحب یہ سارا اقتصادی مسئلہ تھا بڑے بڑے ہمارے ہاں کے جو سیٹ تھے اوکار تھے ہندوستان میں ان کے لیے کوئی زیادہ گنجائش نہیں تھی انہوں نے کہا کہ الگ مملکت میں ہماری سرمایہ داری بہت پنت جائے گی یہ سب چیزیں بھاند بھاند کی بولیاں بولی جا رہی ہیں نہ کوئی اقبال سے پوچھتا ہے نہ کوئی قائد عظم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس مملکت کا تصور کیوں دیا تھا اور اسے حاصل کیوں کیا تھا اقبال نے تو آپ نے پہلے انیس سو تیس کے خطمے میں بتا دیا تھا اس نے کہا یہ تھا کہ اس مملکت سے میں اسی کے الفاظ گھرا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہی بڑے جامعہ ہیں اس مملکت سے اسلام کو اس عمر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں اس جنود کو توڑ ڈالے جو اس کی تعذیب و تمدن شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے تاری ہے اس سے نہ صرف ان کے صحیح معانی کی تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام پر جو عربی ملوکیت نے اپنا ٹھپا لگا رکھا تھا اس کو دور کرنے کے لیے اس مملکت کی ضرورت تھی اور وہ تو آپ کو معلومی ہے کہ ملوکیت کے دور میں جو اسلام غزہ ہوگا وہ تو ملوکیت یعنی انسانوں کی حکومت سرمایہ داری مذہبی پیشوائیت انہی پر مشتمل ہوگا یہی تین قوتیں ہیں جن سے ایک سیکلر حکومت متشکل ہوتی ہے فیرون اور حامان اور قارون تو یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ ٹھپا بے لگ گیا اس کے اوپر عربی ملوکیت کا اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس کے بعد حقیقی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اس مملکت کی ضرورت تھی یہ کہیں جو تھی قائب عاظم نے بھی بڑے چند الفاظ کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو دہر آیا تھا انیس سو چوالیس میں وہ علیگر یونیورسٹی کی طلبہ کو خطاب کر رہے تھے تو یہی سوال ان کے سامنے آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرکہ کیا تھا مسلمانوں کے لیے ایک جدہ کانا مملکت کی وجہ جواز کیا تھی تخصیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ جواب خود ہی دیا کہ اس کی وجہ نہ ہندوں کی تنگ نظری ہے نہ انگریز کی چال یہ اسلام کا بنیادی تقاضہ ہے تو یہ اسلام کا بنیادی تقاضہ تھا یہ باقی محرکات جو وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ غیروں میں اس کے مطالب یہی سمجھا ہو لیکن اقبال میں وضاحت کی قائد آزم اس کو دہراتے چلے گئے اور یہی ایک جذبہ محرکہ تھا یہی تقاضہ تھا یہی اس مطالبے کی بنیاد تھی یہی پس منظر تھا اس کے علاوہ جو کچھ کہا جائے گا وہ نہ اقبال نے کہا نہ قائد آزم نے نہ وہ اسلامی ہو سکتا ہے تو اس مملکت کے اندر جب وہ ملوکیت جو تھی اس کا ٹھپا اترے گا تو کیا کیا چیزیں باقی نہیں رہے گی انسانوں کی حکومت باقی نہیں رہے گی اس کے کوئی شکل بھی کیوں نہ ہو نظام سرمایہ داری باقی نہیں رہے گا اور مذہب پیشوائیت باقی نہیں رہے گی یہ تینوں چیزیں صدر اول کے اسلام میں نہیں تھی ان کا نام بھی تہل ہی ملتا یہ ساری ملوکیت کے دور میں وضع ہوں اور پھر ان کو اسلام کا پیراہن پینایا گیا اور اس قبعہ کو لیے ہوئے یہ ہزار سال میں ہمارے پاس متواتر چلا آ رہا تھا کہ اقبال نے آ کر یہ بات کہی کہ یہ ملوکیتی اسلام ہے یہ صدر اول کا یا قرآن کا یا خدا کا اسلام نہیں ہے یہ تھی وہ خصوصیت جس کی بنا پر مطالبہ پاکستان کا کیا گیا اور پاکستان کو حاصل کیا گیا یہ ٹھیک ہے کہ اس سے بے شک اپنی مملکت میں مسلمانوں کی معاشرتی معاشی اقتصادی حالت جو ہے وہ بہتر ضرور ہو جاتی ہے لیکن یہ مقصود بزارت نہیں تھا یہ تو اپنی مملکت کے کا ایک وہ یوں کہیے کہ وہ چنگیدہ سعودہ جی مکہدن پنجابی بیچ یہ اس صورت میں ملتی بنیاد اس کی بائی پرہوڈیٹس کو جو کہتے ہیں شگریہ یہ اصل میں یہ اسلام کا پقاضہ ہے جو کہ اقبال نے جو کہا تھا نا سنتیس میں کہ اگر اسلام ہے اور اپنی مملکت نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے اور مملکت ہے تو اسلام اس کے اندر ہے تو مملکت اسلامی نہیں ہے تو یہ تو اس تقاضے کی بنا پر مطالبہ کیا گیا تھا پاکستان کا بے شک پاکستان کا تصور تو علامہ اقبال نے دیا لیکن اسے حاصل کیا قائد عظم نے اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ قائد عظم ایک عمر نیشنلسٹ خیالات کے حامل رہے اور جس وقت علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا تھا اس وقت وہ ہندوستان کے حالات سے مایوس ہندوستان میں بہتے ہوئے تھے تو ان کی خیالات میں یہ انقلاب کس طری سے واقع ہوا ہاں ڈاکٹر صاحب ہماری قوم کے جہاں اور بہت سے علمیہ ہیں ہمیں ایک علمیہ بھی یہ ہے کہ آج تک ہمارے ہاں نہ تو تاریخ پاکستان کی کوئی مستمت کتاب لکھی گئی اور نہ ہی قائد عظم یا اقبال کے سوانِ حیات قابل اعتماد طور پر مستمت کیے گئے اس کی ان کی ادم موجودگی میں پھر مختلف اشخاص کے نام دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے کچھ تعدید کا ذریعہ نہیں ہوتا لوگ جس کے جی میں آئے وہ کہہ دے تو ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے بہرحال قرائن اور شواہت پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے یا کہیں سے کوئی ایسی چیز تعدید میں مری جائے جسے تاریخ ہی کہا جا سکے اقبال کی عظم تصوی بھی ہے کہ بنی ہما بالک نظری وہ اپنے متعلق کسی غلط فہمی میں متعلق نہیں تھا وہ اپنی حدود استطاعت سے بہت خوبی واقف تھا وہ جانتا تھا کہ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے جس کے لیے مطالبہ پاکستان کیا گیا تھا جس قسم کی قائدانہ سیاسی اور تمظیمی صلاحیتوں اور خصوصیتوں کی ضرورت ہے یا تو وہ ان کا حامل نہیں اور یا اس کی گریہ ہوئی صحت اور مضمحل طبانائی اس کشمکش کی حریف نہیں ہو سکتی جو اس کے لیے ناگزیر تھی اس بنا پر اس کے نگاہ بصیرت ایک ایسی شخصیت کی تلاش میں نکلی جو اس فریضہ سے عہدہ براہ ہونے کی ساکت رکھتا ہو اور اس مقام پر پہنچ کر انسان واقعی ورطہ حیرت میں گم ہو کر رہ جاتا ہے کہ اس کی نگاہ تجسس جا کر ٹکی تو کس شخصیت پر ٹکی اس شخصیت پر جس کے متعلقات نے خود ہی اپنے سوال میں یہ فرما دیا کہ جس کی ساری زندگی اقبال کے نظریات اور تصورات کے یکسر خلاف تھی یہ شخصیت تھی محمد علی جنہ کی جس کا نظریہ نیشنلزم اقیدہ نیشنلزم اور عمل نیشنلزم تھا وہ ہندو اور مسلمانوں پر مشتمل متحدہ قومیت کا علم بردار اور وطنی جمہیریت کا دائی تھا جس کی ساری زندگی انہی وادیوں کی دشت پیمائیوں اور سہران وردیوں میں گزرے تھی اور جا وہ اپنی تغوتاز میں ناکان رہ گیا تو بجائے اس کے کہ اپنے نظریات میں تبدیلی کر لے وہ دل برداشتہ ہو کر وطن سے دور انگلستان جا بیٹھا اور مستقل طور پر وہی رہنے کا فیصلہ کر لی اقبال کی نگاہ دورس نے اس مقصد کے حصول کے لیے جو جنہ کے مسلک کے یقصر خلاص تھا جنہ کا انتخاب کیا اور انتخاب کیا تو اس حط میں یقین کے ساتھ کہ انہیں ایک حط میں لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت مصروف ہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا آپ کو بار بار لکھنا گرہ نہیں گزرتا ہوگا میرا استقرار و اصرار کی وجہ یہ ہے کہ میری نگاہوں میں اس وقت ہندوستان بھر میں آپ ہی وہ واحد مسلمان ہیں جس کے ساتھ ملت کو اپنی یہ امیدیں وابستہ کرنے کا حق ہے کہ آپ اس طوفان میں جو یہاں آنے والا ہے اس کشتی کو صحیح و سالم با انو آفیت سہل مراد تک لے جائیں گے یہ جو اقبال کے خطوط جنہ کے نام ہیں اور جن کا انٹروڈکشن خود قائد آزم میں لکھا تھا اس میں یہ خاتشہ میں تھا ظاہر ہے کہ مستر جنہ یا قائد آزم تو بات میں میں حرص کروں گا اس زمانے میں کیونکہ مستر جنہ ہی تھے میں انہی الفاظ سے یہ وضاحت پیش کروں گا کہ انہوں نے جو نیشنلزم کے نظریات اختیار کیے تھے اور جن کے مطابق اپنی زندگی بسر کی تھی انہیں نے انہیں کسی کانگریسی لیڈر کی اندھی تقریب کی بنا پر اختیار نہیں کیا تھا وہ ان کی عمر بھار کی سوچ بچار کا نتیجہ تھے وہ ان کے حق میں جو دلائل دیتے تھے انتی زمانے کی تقاییر اور بیارات ان سے لبرز ہیں ان نظریات کو ترک کر کے ان کی جگہ ان نظریات کو اختیار کرنا جن کے مطابق انہوں نے تاریخ پاکستان کی لڑائی لڑی اور نظر کی زبان میں یوں سمجھئے گویا کفر کو چھوڑ کر اسلام دانے کے مرادف تھا جو لوگ جنہ کے نداز سے واقف اور ان کی صرف سے عاشنا ہیں اور کچھ مجید بھی اس کی سعادت حاصل ہے جیسا آپ نے تحارف میں فرمایا وہ جانتے ہیں کہ جنہ کو ایسی بنیادی تبدیلی کے لیے سوچنے پر آمادہ کرنا ہی نہیں بلکہ ان میں ایسی تبدیلی پیدا کرنا کسی عام شخصیت کا کام نہیں ہو سکتا تھا ایسا انقلاب کوئی ایسی شخصیت ہی پیدا کر سکتی تھی جو علمی یا فکری سطح پر بھی جنہ سے زیادہ قضاور ہوتی اور جس کے خلوص اور دیانت پر جنہ کو کامل اعتماد بھی ہوتا آپ اس دور کی فضا پر گہری نگاہ ڈالیے اقبال کے سوا کوئی شخصیت اس مویار پر پوری نہیں اترتی اقبال ہی تھا جنہ کے قلب و نگاہ میں اس قسم کی تبدیلی پیدا کرنے میں کامجاب ہو سکا خسن اعتفاق سے اس کی تاہید میں ہمیں ایک شہادت کی ملتی ہے اور وہ بھی کسی مسلم لیگی یا پاتستانی کی نہیں بلکہ ایک غیر مسلم انگریز کی آپ کو تو معلوم ہے کہ مسٹر ہیکٹر گولیتھا نے خائدی آزم کی ثانی عمری لکھی ہے جس کا نام ہی جنہ ہے وہ اس میں لکھتا ہے کہ مسٹر جنہ نے لندن میں سر محمد اقبال سے بہت سی ملاقاتیں کی وہ برے اچھے دوست تھے مسٹر جنہ اگر کہ اپنے سابقہ سیاسی مسلک کے متعلق اب کسی غلط فہمی میں نہیں تھے بہی ہما وہ اقبال کے دلائل سے اتنی جلدی متفق نہیں ہوئے اس میں قریب دس سال کا عرصہ لگ گیا میں سمجھ چاہوں جہاں غلط فہمی ہوئی ہے دس سال کا نہیں کم عرصہ لگا تھا بہرحال وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اس میں قریب دس سال کا عرصہ لگ گیا کہ مسٹر جنہ نے اعتراف کیا کہ ہندوستان کی سیاست کے گہرے مطالعہ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اقبال کا نکتہ نظر صحیح ہے اس تبدیلیے فکر نظر کے بعد مسٹر جنہ واپس وطن آئے تو ہیکٹر بلیتھوں نے ان کی اس وقت کی قیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ مسٹر جنہ اپنے بندائی کے مقام میں بلکل تنہا تھے ان کے پاس کوئی ذاتی سٹاف نہیں تھا حتیٰ کہ کوئی سیکٹری بھی نہیں جو ان کے خطوط کی نکلے رکھ سکتا اور ان کے کاغذات کو بقاعدہ فائل کیا جاتا اس بے قائدگی کے باوجود ان کے براز میں خطوط کا ایک ایسا بندل تھا جن سے وہ تسکین خاطر حاصل کیا کرتے تھے یہ وہ خطوط تھے جو علامہ اقبال نے انہیں انگلستان میں 1932 میں کی گئی ملاقات کے بعد لکھے تھے اقبال نے 28 بھائی 1937 کے خط میں لکھا تھا کہ ہندی مسلمانوں کے مثال کا واحد حال یہی ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں باقی ماندہ ملک سے الگ کر کے ان میں آزاد مملکت یا مملکت ایک قائم کر دی جائیں کیا آپ کا خیال نہیں کہ اس کے لیے مناسب وقت آ پہنچا ہے آپ سوچئے کہ اقبال کے خطوط کا وہ بندل جس کی طرف بلیتھوں نے اشارہ کیا ہے ملت کے لیے کس قدر مطاق گرام بہا تھا لیکن واہ برحال ماہ ان کے خطوط کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا نہ ان خطوط کا جو قائد عظم نے جواب میں لکھے تھے اقبال کے خطوط جنہ کے نام کا ملوہ شاہ ہوا ہے اس میں میں انیس سو چھتیس سے نومبر سینتیس تک کے چند خطوط ہیں مسٹری بلیتھوں جن خطوط کا ذکر کرتا ہے وہ انیس سو بتیس اور انیس سو چھتیس کے دربانی عرصہ کیا ہے مسٹری بلیتھوں نے جو کچھ لکھا ہے قرائم اس کی تعیید کرتے ہیں کہ یہ اقبال کی جنہ کے ساتھ ملاقاتوں اور گنگشتہ خطوط کتابت کا متیجہ تھا جو جنہ کے مذریات میں ایسی انقلابی تبدیلی کا موجب بنے اور طائر عظم کی اس صرف سے دنیا واقع ہو میں بھی واقع ہو کہ جب وہ کسی بات کو سچ سمجھ کر اسے اخیار کر لیتے تھے تو پھر ان کو یہ اس خیال کبھی نہیں ستاتا تھا کہ دنیا اس کے متعلق کیا کہتی ہے وہ بڑے ہی بلند اصولوں کے انسان تھے جب انہوں نے یہ دیکھا تو اسی ہندوستان میں جہاں انکل اب تک بمبے میں جنہ کانگرس حال موجود ہے اسی ہندوستان میں واپس آ کر اپنی پچھلی ساری زندگی کی گرائے مطاب ہا یوں کہ یہ کہ رود بار ہندوستان میں دبو دی اور ایک نیا صفینہ حیات لے کر پاکستان میں یا ہندوستان میں اس زمانے کی ہندوستان میں آ گئے یہ اقبال میں بھی ایک جگہ اعتراف تو اس میں انہوں نے مطابق مقامات پر کیا ہوگا لیکن ہمارے پاس ریکارڈ کوئی نہیں ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان ٹائمز کی چودہ آگس انیس سو سٹھ سٹھ کی اشائط میں مہترین بادشاہ حسین صاحب نے انیس سو چھتیس میں اقبال کے ساتھ اپنے انٹرویو کا ذکر کیا تھا اس میں انہوں نے علامہ سے پوچھا کیا آپ نے مستر جنہ کو قریب سے دیکھا تھا اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا ہم نے اکثر اوقات تقریباً تمام اہم نصال پر خط و قطابت کے ذریعے عمل گفتگی کی ہے اور ہم نے ملاقاتوں کے ذریعے بھی تفصیل سے باہمی تبابلہ خیالات کیا ہے اور انہوں نے نتیجہ تھا کہ قائد آدمیسٹر جنہ اپنے تمام نظریات کو تبدیل کر کے اسلام اور پاکستان کے اس نظریے کی طرف آگئے جو میں نے پیش کیا تھا یہ اقبال کی خود اپنی شہادت بھی ہے یہ جو ملاقاتیں کہا گیا ہے نا ان میں سے ایک ملاقات تو بڑی دلچسپ ہے یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی اصولات میں اس سے آپ کو بھی یا باقی سامین کو بھی محروم رکھوں یہی جو بادشاہ حسین نہیں اپریل انیس سو چھتیس ہی کا ذکر ہے کہ قائد آدم علامہ اقبال کو ملنے کے لیے لاہور تشریف لائے تھے اتفاق سے وہاں ہفتہ بار اخبار ٹرط کے مدیر فضل قریم خان درانی مرہول بھی موجود تھے مجھے ان سے بھی تعارف تھا عجیب انسان تھے انہوں نے اس ملاقات کا منظر کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ بسکر جنہ اپنی روایتی جانہ زیبی اور خوش پوشاکی کا ایک دلعویز مرقع بنے تشریف لائے اولا درجے کی ولائتی دکان کا صلح ہوا بیش کی مرسوب پہن بکھا تھا اور چال جیسے کئی کمان کا تھی وہ تو ہم جانتے ہیں آپ کی وہ چال انہیں ڈاکٹر صاحب کی درویشی اور دینیازی کا یہ عالم کہ جسم پر سوائے بنیان اور دھوتی کے کچھ نہ جانا جب گفتہ بھی شروع ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے انداد کا پورت کیا وعدہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ عوض کے تعلق آداروں یا بندئی کے کروڑ پتی سیٹھوں کی قسم کے لوگ تمجاب میں تلاش کریں گے تو یہ جنس میرے پاس نہیں میں صرف عوام کی مدد کا وعدہ کر سکتا ہوں اور دردانی مرہوم کی روایت ہے کہ یہ سن کر جس کے جنہ کلسی سے دو امچ اوپر اٹھے اور بڑے جوش سے کہنے لگے مجھے صرف عوام کی مدد کی ضرورت ہے یہ تھے قائد عزیزی ڈاکٹر صاحب اقبال اور قائد عاظم کی بہتنی تعلقات میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے جو اور احسانات ملت کے اوپر ہیں ان کو ایک ترک بھی رکھ دیا جائے تو اس کا یہ احسان کہ وہ اس مقصد کے حصول کو قائد عاظم جیسی شخصیت کو میں سے کہوں گا کنورٹ کر کے اور اس مقصد کے لئے یہاں لے آئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جس سے یہ ملت کبھی عوضہ برا نہیں ہو سکتی میں تو کہوں گا کہ اس کے بعد ملت اگر اقبال کے حضور یہ اپنا نظرانہ پیش کرے کہ زندگی آپ کی نوازش ہے ورنہ ہم کب کے مر گئے ہوتے ہیں یہ نوازش ہے اقبال کے نہ ہوتے ہیں تو دارت صاحب صحیح جانئے ہیں ہم کب کے مر گئے ہوتے ہیں میری تو ساری عمر کی نیوازیوں میں گزری ہے میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارا حشد کیا ہوتا ہے یہ تھے اقبال اور جنہ کے باہمی تعلقات یہ جو آپ نے فرمایا قائد اعظم کو یہاں لانا یہ ہماری بہت بڑی خوشبختی تھی کہ علامہ اقبال کی مظر قائد اعظم پر پڑے اور قائد اعظم کو انہوں نے کنونس کیا اور قائد اعظم واپس آئے اور اس تحریک کی انہوں نے قیادت سنبھالی اس کے علاوہ پہری کے پاکستان میں اور مسلم لیگ میں آپ کے ہی ہے کہ ان کی کیا خدمات ہیں انگری سیاست کے حساب سے آپ اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں اگر ایکٹیولی حصہ لینے میں مراد وہی ہے جو ہمارے ہاں سیاسی سرگرمیوں ہوتی ہیں ہنگانہ آرائیاں غوغا غائیاں یہ سارا کچھ تو یہ اقبال کی فطر کے خلاف تھا وہ یہ نہیں کہ اپنی فکر میں ہی ایک گوشہ مشین متین سے انسان تھے بلکہ عملی زندگی میں بھی جتنی خدمات انہوں نے مسلم لیگ کی اور پاکستان کی اور قوم کی پاکستان کا تو خیر بات میں نام آیا تھا جتنی خدمات انہیں سورے وہ نہایت مطانت سے خنوشی سے بغیر کسی قسم کی نمود کے بغیر کسی قسم کی جوش و خروش کی سرمدان دیں یہ بادشاہ حسین صاحب کے انٹریون کا میں نے ذکر کیا ہے آپ سے 1936 میں تھا انہوں نے یہ لکھا تھا کہ میں نے علامہ اقبال سے یہ کہا کہ آپ اب سیاست میں کس جذبہ محرکہ کے تحب داخل ہوئے ہیں یعنی یوں سنگل انہوں نے کہ یہ سام 36 میں داخل ہوئے تھے علامہ نے فرمایا کہ میرے سیاست میں داخل ہونے سے آپ کا کیا مفہوم ہے میں پہلے بھی مدان مدان سیاست میں تھا اب بھی ہوں مسلمانوں کی فلاہ و بابود میری زندگی کا نشن ہے کیا یہ سیاست سے کل مختلف چیز ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں عوامی رہنماد نہیں رہا تو یہ بھی غلط فہمی ہے میں نے اپنے کلام سے مسلمانوں کے سیاسی شعور کو بیدار کیا کیا میں نے مسلمانوں میں کیا طریقے غلط احساس کو ختم نہیں کیا کیا میں نے یہ تلقیم نہیں کی کہ مسلمان مجاہد ہوں کیا میں نے انجامکار اس برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور نہیں دیا اور میں یہ ارز کر دوں کہ یہ قرآن کے پروگرام کے این مطابق تھا قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب تک کسی قوم کی ذہنیت نہیں بدلتی اس قوم کے خارجی حالات میں کبھی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی اور یہ قوم کی ذہنیت کو بدلنے میں اسلام اقبال کا اور یہ وہاں اقبال ہے کہ جس کا اتنی بڑا گراہ کا درہات ہے جس میں کون شریک نہیں کیا کہہ گیا ہے وہ شخص کہ جہان رات دگرگو کرد یک مرد خدا گاہے اور اگر خدمات کا امنی سلسلہ لیا جائے عام مہار کے مطابق بھی تو یہ سلسلہ براز انیس سو آٹھ سے سوئے ہوتا ہے باب صاحب جہاں وہ طالب علمی کی عصیق میں مندلہ آٹھے ہوئے تھے اس زمانے میں سید امیر علی مرہوم نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بریٹش کمیٹی کی تشکین کی تھی تو داکٹر اقبال اس کی مدلہ سے عاملہ کے رکم انتخب ہوئے تھے انیس سو آٹھ میں اور انیس سو اڑتیس تک ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی شہرہ پر چلتے ہوئے گزری گئی ہے اس کے لیے ہمیرے پاس میں نے ارز کیا تھا کہ بہت بہت کتابیں ہیں لیکن اتفاق سے ایک کتاب میری نظر سے گزری محمد احمد خیان صاحب کی یہ کتاب ہے اقبال کا سیاسی کارنامہ ہزار صفحے کی بریٹختی کی کتاب ہزار صفحے کی اور اس میں اقبال کی زندگی کے سیاسی کارناموں کا تذکرہ چاہ ہوا ہے اتنے تھے زیادہ تعداد میں بھی وہ کارنامے ان کی عظمت تو آت بہت اور عاشق حسین بطالوی کی وہ کتاب اقبال کی زندگی کے آخری دو سال عجیب ہو گئی حالت کیا تھی بینائی جا چکی تھی حضرت اللہ مانگی گلہ بند ہو چکا تھا ذیکن نفس کے حملے اس شدت سے ہوتے تھے کہ ہم نے دیکھا خود کہ اس میں وہ بلکل نی مردہ ہو جایا کرتے تھے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے یہ آخری دو سال تھے اقبال کی اور اس آخری دور میں انہوں نے عملی سیاست میں وہ کارنامے سرمجام دیئے اور پنجاب میں مسلم لیگ کو زندہ کیا یونیلس جیسی جماعتوں کو شکست تفاش دی یہ سارا کچھ اس حالت میں کیا کہ وہ چند سانس بھی آسانی سے نہیں لے سکتے تھے یہ تھی عملی زندگی اقبال کی میں ہمیں ارز کروں گا کہ خود قائد عظم نے بھی اس کا اطراف کیا کہ اقبال یہی میں پسکے جالا تھا کہ ریکارڈ تو افسوس ہے کہ ہمارے پاس اول خطوط کا نہیں ہے ان میں شاید قائد عظم نے علامہ اقبال کو یہ کہیں لکھا ہو کوئی ایسی کوئی نہ کوئی تحریر کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا جس میں قائد عظم نے کوئی نہ کوئی بات آپ کیا کہتے ہیں اس کے لئے تو اندار دیکھتے ہوئے اقبال اور قائد عظم جب ایک معفل ویوں کے یہ سامنے آتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ شاہم با شاہم با بخشن اقبال نے قائد عظم کے مطلق کیا کچھ کہا اور قائد عظم نے اقبال کے مطلق کیا کچھ کہا یہ تو ایک عجیب داستان کہ امہ میں پہلے یہی کہوں یہی عرض کروں کہ اقبال نے قائد عظم کے مطلق کیا کہا کیونکہ ہم اور اس کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا مارچ 1940 میں بل میں اقبال کا سالانہ اجلاس تھا مارچ اقبال آپ نے تو پہلا جو ہوا تھا مسلم براغر حب کے زیرے تمام انہیں سر اس کا زیر کیا یہ جو ایام اقبال تھے کیونکہ سعادت حاصل میں انہیں شریک ہوا کرتا تھا انہیں جلاس میں سار عبدالقابر مرہوم نے علامہ اقبال کے ایک خط کے کچھ حصے پر کر سنائے جو انہوں نے ایک دوست کے خط کے جواب میں دستر علالت سے 1935 میں لکھا تھا اس دوست نے علامہ کی صحت کی دعا کی تھی اور انہوں نے لکھا تھا میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور میرا پیغام ملت تک مکمل صورت میں پہنچ چکا ہے میرے لئے صحت کی دعا مانگنے کے بجائے آپ قائد آدم محمد علی جنہ اور کمال عطا ترک کے لئے درازی عمر کی دعا کیجئے کہ انہیں ابھی اپنا مشن پورا کرنا ہے اللہ عطا ترکا ہے 1935 میں پندر جوہر لالوحرون سے ملنے کے لئے آئے جو آپ تو مرہوم ہیں میرے استخار الدین کچھ کہنا نہیں چاہیے زندہ ہوتے تو میں یہ کہتا کہ نہیں کچھ نہیں کہا ایک بات وہ غالب کا یہ یاد آتا کہ میری جو شامت آئی اور اٹھا اور اٹھا گئے قدم محمد پاز اللہ کے لئے میں یہی کہوں کہ وہ ساتھ آگئے جو آپ ندید اس کے قائد آزم کی خدمت تھی میری بنان پائی سیاسی گفت ہو رہی تھی تو نیا صاحب نے لانا سے کہا کہ لانا صاحب ہم تو جب موازنہ کرتے تو دیکھتے ہیں کہ آپ قائد آزم سے کہ آگئے اللہ میں اقبال کا معافہ کی گا اٹھ کے باٹھ کے اس حالت کے اندر اور کہ مجھے صاحب کیا آپ مجھے قائد آزم سے بھیرانا چاہتے ہیں الفاظ دے میں تو مستر جنہ کا معمولی سباہی ہوں اقبال مستر جنہ کا معمولی سباہی اور آب آئیے کہ قائد آزم نے اقبال کے متعلق چاہ کہا اقبال کے متعلق انہیں شروع میں کروں گا جب ان کی محفر کیگا ان کی وفات پر جو تازیت کا تغام دے جا تھا سب سے پہلے تغام دو تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سب محمد اقبال کی وفات کی خبر سن کر سخت رام ہوا وہ عالمی شہرت کے ایک نہائیت نمتاز شاعر تھے اور ان کی شہرت اور ان کے کام ہمیشہ زندہ رہیں گے ملک اور مسلمانوں کی انہوں نے اتنی بہت سی خدمات سرمجام دی ہیں کہ ان کے ریکارڈ کا مقابلہ عظیم تری ہندوستانی لیڈر کے ریکارڈ سے کیا جا سکتا ہے جو کبھی پیدا ہوا ہو جو کبھی پیدا حال تک وہ پنجاب کی مسلم لیگ کے صدر تھے جبکہ ایک غیر و توقع علالت نے انہیں اسطیفے پر مجبور کر دی ہے وہ کل ہند مسلم لیگ کی پالیسی اور پروگرام کے حامل تھے اور اگلے الفاظ میں ان کی خاطر میں نے اس پیغام کو دور آیا کہ میرے لیے وہ تصبر کرتے تھے دوست اور فلسفی تاریخ تری لمح جن میں مسلم لیگ کو گزرنا پڑا وہ چٹان کی طرح قائم رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ہوتی زلزل نہیں ہوئے دیس انہی سو اٹیس میں آل انڈیا مسلم لیگ پچھنو کے جلاس میں انہوں نے لیگ ان کی وفاد پر پہلے ہی اضحار تازیت کر چکی ہے وہ میرے ذاتی دوست کے اور ان کا شمار دنیا کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے وہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک اسلام زندہ رہے گے اللہ اکمہ ان کی بلند شاعری مسلمانوں میں ہند کی تمنان اور آرزیوں کی تردمان ہے وہ ہمارے اور ہماری آنے والی مسلم کے دنوں میں تازہ روح پھوٹتی رہے گی اور انہوں نے انیس سو چانس کے یوم اقبال کی سبارت کرتے ہوئے جس ہم نے اعویت ذکر کیا ہے وہ کہا تھا کہ اقبال میرا پرانا دوست تھا آپ جانتے ہیں کہ آل زمانی جماعت میں بدل دیا جائے جب میں اپرائل انیس سو چھتیس میں پنجاب آیا تو پہلا شخص جیسے میں ملا وہ اقبال تھا میں نے اپنے خیالات ان کے سامنے پیش کیے انہوں نے فورم لبیق کہا اور اس وقت سے پاد ہمیں مرد میں میرے ساتھ مزدود چٹان کی ترک کھڑے رہے انہوں نے اقبال عظیم انسان اور بلا شبا بہت بڑے فلاسفر تھے جب تک مشرقی دوبانے موجود رہے گی اقبال کا کلام زندہ رہے گا وہ خود ہندوستانی تھے لیکن دنیا میں شاعر آزم کی حسیت سے متعارف تھے انہوں نے مسلم سیاسی شعور بے عاددار کرنے میں گران بہا خدمات سرانجام دی اور اس کے بعد کہا تھا کہ شعور قوم میں زندگی پیدا کرتے ہیں ملٹن شخص پیئر بائرن وغیرہ نے قوم کی بے بہا خدمات کی ہے لیکن جہاں تا اسلام کا تعلق ہے اقبال نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے کاروائل میں شخص پیئر کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے بڑی جہری بات ہے کاروائل نے شخص پیئر کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے ایک انریز کا ذکر کیا ہے کہ اسے جب شخص پیئر اور دولت برطانیہ میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں شخص پیئر کو کسی قیمت پر نہ دوں گا اور قائد عظم نے کہا کہ گو میرے پاس سلطنت نہیں لیکن اگر سلطنت ملے جائے اور اقبال اور سلطنت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی نابط آئے تو میں اقبال کو منتخب کروں اور انیس سو اکتالیس اکتالیس تو اپنی ذات کے ساتھ مرینہ انصافی کرتا میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میرے اس جلسے میں شریک ہو کر اقبال کو عقیدت کے پھون پیش کرنے کا موقع ملا ہے اقبال کی ادلی شہرت عالم گیر ہے کہ وہ مشرق کے بہت بڑے بلند پایا شاعر اور مفکر آزم تھے مرہوم دور حاضر میں اسلام کی تاریخ تھے اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کسی اور شخص نہیں سمجھا اور آگے سنیں عزیز عالم اندار صاحب کہ مجھے اس کا فخر ہے کہ میں نے اقبال کی قیادت میں بیسیت ایک ستاہی کے کام کیا ہے اقبال ستاہی قائد اعظم کو یہ فخر آصل ہے کہ انہیں اقبال کی قیادت میں ایک ستاہی کے اسی سے کام کیا میں نے ان سے زیادہ وفادار اور اسلام کا شبائی نہیں دیکھا جس بات کو صحیح خیال کر دے یقیناً وہ صحیح ہوتی تھی اور وہ اس بات مضبوط چٹان کی پر ایک قائم رہتے تھے پاک صاحب کہ اگر مرح خیال ہے کہ اگر مختصر کرو ورنہ یہ تو اس قسم شکریہ آپ کا یہ تھے اقبال اور یہ تھے جنہ خدا رحمت امد او عاشقان پاک تین اطرح اور یہ تھے ان کے احسانات اس احسان فرانوش قام کے اوپر مرح خیال ہے کہ ایک بات شروع میں ہوئی تھی اس کی طرف میں توجہ دلاؤ مختصر از وقت میں اگر آپ اس کی وضاحت کریں اکبال شیر شروع میں پڑھا تھا کہ قسم داشت در جہا محتاج قسم اس کے ساتھ تھا قسم راجع سائل محروم نیست تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو ہم فکر اکبال میں کے اندر رہیں اس کی وضاحت کریں تو بڑے مربانی ہو مرح صاحب اس کا تعلق اسلام کے معاشر نظام سے آ جائے گا اور میں سارے انہیں لکھتا چلا رہا رہا نظام ردیویت میری کتاب اسی کو ہے اکبال اور قرآن میں بھی یہ چیزیں ہیں مختصر الفاظ میں یہ چیز اکبال میں ہمیں سمجھائی اور قرآن کی پائید سے سمجھائی کہ اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پوری کرے اور یہی چیز تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ نے اپنی درخشنبہ حدیث میں بیان فرمایا کہ جس بستی میں کوئی ایک شخص بھی رات کو بھوکا سو جائے اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتہ بھوک سے مر گیا تو مجھ سے اس کی بھی باز پرس ہوگی یہ بنیاد ہے یہ طرح انتیاز نہیں ہے بلکہ یہ بنیاد ہے اس کے اسلامی ہونے کی اس میں سائل و معروم بھی نہ ہو اور حاکم و محکوم بھی نہ ہو پھر یہ چیز جو ہے یہ ذمہ داری ہے یہ ہے اصل شاہ قرآن کریم احترام آدمیت کو سب سے بلند درجہ دیتا ہے ولیکن کریم بنی آدم ہر انسان انسان ہونے کی جیس واجب تقریم ہے اب ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اگر وہ کسی انسان کا مرتاج ہے یا دس نگر ہے تو اس جب سے بڑی زلدت انسانیت تو اس میں ہوتی ہے قرآن نے کہا کہ وہ دس نگر نہیں ہے مملکت کا فریضہ ہے اور یہ حق لس سائل محروم یہ دوی لفظ استعمال کی ہے حق لس سائل محروم یہ مطور اپنے حق کے ان سے حصول کر سکتے ہیں تو یہ اس کے بعد اگلی بات ہوگی کہ وہ ذرائعہ کون سے ہوں گے جس سے مملک یہ کچھ کرے گی تو وہ وہ ان سے اپنی اس ذمہ داری سے اودہ براہ ہو سکے اور قرآن نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ معافظہ محلت کا ہے سرمایہ کا نہیں ہے سرمایہ کے معافظے میں جو کچھ حاصل ہو وہ اسے ربا کہتا ہے اور ربا اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کے خلاف اسلامی مملکت کو جنگ مولت نہیں رہ سکتے کسی کے پاس یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا کچھ دوسروں کی ضروریات کے لیے دے دیں ان سے کہہ دو کہ جتنا تمہاری ضرورت سے ضائد ہے سارے کا سارا تو سر پلس مانی نہیں رہی اور پھر میں دور آگئیوں کہ جیس مملکت میں نبی صلی اللہ کے کے اشارت کے مطابق کوئی ایک فرد بھی رات کوئی بھوکا سو جائے گا دور مملکت اسلامی نہیں ہوگی ملکت